حضاب تِ زیوکار رب نے قرآن بنایا سورہ نور اندر جگہ دیتی قرآن دیا تا بنا کے نادل کر دیتی قرآن حج بھی پڑیا جارئے ستار وان پارہ اٹھار وان پارہ معاشا دی عظمت بیانے جتے بھی کاری کھلو کے قرآن پڑے گا جتے بھی تلاوت کرنوالا تلاوت کرے گا سورہ نور پڑے گا معاشا دی براج بیان کرے گا جتھے بھی قیامت دیاں کندہ تک مسیح تاں کھلیاں رہ گیاں قیامت دیاں کندہ تک قرآن پڑھیا جائے گا قیامت دیاں کندہ تک کاری قرآن پڑھ دے رہ گے قیامت دیاں کندہ تک ممبر چھڑ دے رہ گے قیامت دیاں کندہ تک مسلیہ تے محام بول دے رہ گے معاشا دی ادمت قیامت تک بیان ہندی رہ گی قیامت آ جائے گی آسمان دڑام کر کے زمین سے گر جائے گا زمین امدر درانہ تہ جان گیا سمندرہ چگہ لگ جان گیا سورج و حال سے متطلع ہو جائے گا روز قیامت قیام ہو جائے گا قیامت دادنے رابطی عدالتے کاری آگئے اللہ فرمائے گا اکرا ورطا کے ورطل کمہا کنتا ترتل فی الدنیا وے کاری قرآن پڑ کاری قیامت والے دن جنت بیچ قرآن پڑے گا پردہ پردہ اٹھار میں پارے چائے گا سورہ نور تھی آئے گا اوہ جی میں دنیا چھ مہا شادی برابدے تذکرے نے اے میں رابطی جنت اندر بھی تذکرہ ہوئے گا تے مہا شادی برابدہ ہوئے گا اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْقِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا رَبُّنُ سَبْلَكُمْ بَلْقَلِوْا خَيْرٌ لَكُمْ بِالْقَلِوْا خَيْرِ وَاللَّذِي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذاب مدیم وقال تعالی النبی وولا بالمؤمنین من انفسهم اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریاتوں کی نارے ہیں صحابہ اور گر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جلہ شان و حودی ذات اقدس واسے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الولین والاخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ 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 نمیہ یادہ و بستان نمیہ یادہ انہیں کہ اس ماہ مقدس اندر اللہ سبحانہ وتعالی سانوے عظیم خطہ کلمے دے نامتے اطاق فرمایا اور اسے ہی مہینے دے اندر بہت سارے لوگ اور بہت ساریاں ہستیاں آسانوں داغی مفارکت دے گئے گئیاں پچھلے سال اسے ہی مہینے دے اندر خطیبِ شیعہ جنابِ قاری عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ اس دارِ فانی نو چھوڑ کر گئے اور پرانیاں یادہ اس مہینے نلسادیاں یہ جنیاں نے مکہ مکرمہ دی فتح بھی اسے مہینے دے اندر ہوئی مارکہِ حق و باطل مقامِ بدرتے بھی اسے مہینے دے اندر پیش آیا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا سانحہ بھی اسے منتندر پیش آیا اور بھی بہت ساری یادہ اس مہینے نلسادیاں جنیاں نے کال جڑی تاریخ گزر گئی ہے یہ سترہ رمضان المبارک ایسی تاریخ ہے کہ جید اندر ام المؤمنین صدیقہِ بنتِ صدیق زوجہِ رسول فی الدنیا والآخرہ نبی کریم علیہ السلام دی محبوب بیوی اور میری توہاڈی ماں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہدی وفاد دبی سانحہ پیش آیا چونکہ کالی تاریخ گزریے تو موقع دی مناسبت تو فیدہ اٹھا دیا اور انتظامیاں جلسہ دی فرمیشد مطابق میں توہاڈ سامنے انشاءاللہ الرحمن مانجی سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالی انہدی سیرت دے حوال نل چند ایک باتنا تسان دوستان دے گوش گلار کرن دے راتے نل ویسے تھے نبی کریم علیہ السلام دیا ساریاں بیویاں عظمت و شان والیاں اور ساریاں میریاں توہاڈیاں ماما نہیں اس بات دا میں نے بڑا افسوس دے اس ہاڈے اندر بڑے ہی کم ایسے نوجوان نہیں کہ جنہ انہوں عزواج متحرات دے نام دے اور ساری توجہ بھی دے اندر بڑی کم جبکہ دے اندر ساری توجہ پوری ہونی چاہی دی وہ امت بھی کہا دی امت ہے کہ جس امت نو اپنیاں ماما دی نانا ہوندے ہون پر لے ملک والیاں کنجریاں دے نا یاد کی دے ہون اور اونا دی زبان چو نکن والی غلازت موسیقی دے نام تے او یاد کی دی ہوئے اور او مہات المومنین دے نام نام دے ہون اے بہت بڑی زیادتی ہے تو آئیے میں انشاءاللہ اختصار نال نبی کریم علیہ السلام دی ازواج متحرادہ اور تفصیلت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرام اور اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کرام کہ میں جو کچھ میان کرام اللہ میرے سمیت سانو سارین ہو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گرد تساند پیرو مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک دینا در ہونوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا یا نساء نبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع اللہزی فی قلبه مرد وقن قولا معروفا وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الہولا واقننا الصلاة واتین الزکاة واتعنا اللہ ورسول انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجس اہل البیت ویدیرکم تطہیرہ فرمایا یا نساء نبی اے نبی دیو بیویو تہاڈا مقام آمورتان دی ترہ نہیں تہاڈا ردبہ آمورتان دی ترہ نہیں جیڑیاں میری پیغمبر دیاں بیویاں بان گئیاں اللہ نو نا دا مقام بخرا بنا دیتا ہو شان اللہ فاق نے الگ بنا دیتا ہو فرمایا یا نساء نبی اے نبی دیو بیویو اپنے اپنوں آمورتان دی ترہ نہیں سب جناوں اپنا ردبہ اپنا مقام تے اپنا سٹیٹس آمورتان دی ترہ نہیں رکھناوں کی مقام میں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا ہو کی درجہ اللہ دے پیغمبر دی ازواج متحرات دا ہو دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا ہو فرمایا فرمایا اَن نبی او اولا بالمؤمنین مِن آن فزیم وَعَذْوَاجُهُمْ مَحَاتُهُمْ فرمایا گائنات دے لوگو نبی کریم علیہ السلام اَن نبی او اولا بالمؤمنین مِن آن فزیم جڑے مامدار نے اللہ دے نبینا البڑا پیار کردینے جڑے مومن نے اللہ دے نبی دا بڑا عدب کردینے جڑے مومنین حضرات نے اللہ دے پیغمبر دی بڑی رسویکٹ کردینے اللہ سونے آن مومن نبی باغدہ کینا کو عدب کردینے مہکہ کرنا ہوں آج تو بعد امامدار لبنے اوکے کوئی نہیں کہنا بڑا زوق ہے اپنے آپنوں مومن سدانہ بڑا زوق ہے اپنے آپنوں مومن اعلان کروانے بڑے سوگنے اپنے آپ دے مومنین دے لیکن مومنین دی نشانی کی یہ امامدارہ دی علامت کی یہ اپنے کلو بیانی کر لگاو اللہ دا قرآن سورہ اللہ حضاب دے اندر مومنہ دی نشانی لگی ہوئیے فرمایا ان نبی اولا بالمومنین من انفزیم و اضواج امہات غم فرمایا کائنات دے لوگو مومن میرے نبی دا بڑا دل کردینے مومن میرے پیغمبر دا بڑا اترام کردینے اللہ اکننا کوئی ترام فرما دینے فرمای جڑے مومننے او میرے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہکے بھلا دینے ماماما دا درجہ دینے ماں خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ماں سودات رضی اللہ تعالیٰ نہا ماں آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ماں حفظہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نہاو ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاو ماں جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ نہاو ماں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاو ماں زینب مند جہج رضی اللہ تعالیٰ نہاو ماں محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہاو فرمایا کائنات دنوں گو آج تو بعد مومن لبنا ہوں کھاں کوئی نہیں ایتھے بیٹھا ہوئے لب جائے گا بدہار اندر ٹردہ پھردہ ہوئے لب جائے گا گدی کوچی اندر چالدہ ہوئے لب جائے گا چانگو چھو لب لو شورکور چھو لب لو بدوانے چھو لب لو پنجاب چھو لب لو سید بلوچستان کے پیکے چھو لب لو پاکستان چھو لب لو ہندوستان چھو لب لو افغانستان چھو لب لو چھو دری بیاں چھو لب لو مشرق مغرب چھو لب لو شمال و جنوب چھو لب لو آج تو بعد مومن لبنا ہوں کھاں کوئی نہیں جڑا مومن ہوئے گا اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہے گا اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو ماما کہہ کے بلائے گا اللہ دے نبی دیاں بیویاں نو ماما دا درجہ دے گا تجڑا میرے پیغمدر دیاں بیویاں نو ماما دا درجہ دے وے نا ماما کہہ کے بلائے نا ماما والی عظمت دے وے نا اوہور جو مرضی بنیاں پھرے گاجے کے دا سدرہ مومن بن سکتا مومن نہیں بن سکتا مومن ہو یہ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما والا درجہ دے اے میری تلیل نہیں اے رابدِ قرآن دی دلی اللہ اللہ توجہ کرنا درا غدراتِ زیوکار غور گھر دے جانا درا لہادا ایمان دا تکادا ہے بے میری پیغمبر دیاں بیویاں نو ماما دا درجہ دیتا جائے ماما والی عزت دیتی جائے اللہ والا کند ہے خالق آپ تیری آنے سب دے میرے بانیاں اللہ تیری شان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا جنہ دین تو جانا دیتیاں علی امرو سمان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا جنہ دین تو جانا دیتیاں علی امرو سمان نوے کھا شان نبی دیا بیویاں دی اللہ دے قرآن جو نے کھا بیویاں دی علی امرو سمان نوے کھا جان نوے کھا مو منا دینیاں مامان نوے کھا مو منا دینیاں مامان نوے کھا جنت اللہ اکبر اللہ توجہ کر نظر آؤ خالقِ قائنات دا قرآن سنئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستنک احد من النساء این اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بیوت كل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولاد واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واعتعنا اللہ ورسول انما يريد اللہ ليذهب عنكم الرجز اهل البيت وَأَيُوْ تَيَرَكُمْ تَدْهِرَا اللہ وَأَكْبَرْ لَا تَوَجُّوْ غَرْنَا دَرَا مدراتِ مُتْرَمْ ویسے تھی میرے نبیدیاں ساریاں بیویاں عدمت والیاں ساریاں بیویاں قابل عزت و تقریم نے لیکن میں جس بیوی دا ذکر کرنا چاہنا اوہ ماں بڑی عدمت والیاں کون اوہ ماں آئشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاکیہ متحرہ حافظہ عالمہ قاریہ محدثہ اندلیبہ طیبہ مہامشہ 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 صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا کون مہامشہ جنا امت تک بڑے بڑے مسائل بیان فرمائی اوہ مہامشہ کون مہامشہ جس مہامشہ نہیں دا کیا ہے اللہ دنیبی غیب نہیں جان دے کون مہامشہ جس بھائی شانے دے کیا ہے اللہ دے نبی نے مراج دی رات اللہ دے پیغمبر نے اللہ پاک رو نہیں وکھیا کون ماں عائشہ اوہ ماں عائشہ جنہیں غزل دے بڑے اہام ترین مسائل امت تک بچائے اوہ ماں عائشہ کون ماں عائشہ اللہ دے پیغمبر دیاں زیادہ ترہ دی زنوں اپنے سینے دے اندر محفوظ کاروین والیاں ماں عائشہ کون ماں عائشہ تقریباً تو غدار دو سدہ سادیز دی رابیہ عائشہ اللہ اللہ کون ماں عائشہ جس ماں عائشہ دا پاپ بھی صحابی کون ماں عائشہ جس ماں دی جناب ماں عائشہ دی والدہ بھی صحابی کون ماں عائشہ جس ماں عائشہ دا بھائی بھی صحابی کون ماں عائشہ جس ماں عائشہ صدیقہ دی بینہ بھی صحابی اللہ اکبر اللہ میں قربان داما کون مہا عائشہ جید دو پٹے دی حضمت رابدہ قرآن بیان کرے اوہ مہا عائشہ کون مہا عائشہ سید نادرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے سانجدو بھی کسے مسلے دے اندر دکت پیشان دی کوئی مسئلہ سمجھ نہ آن دا اسی مہا عائشہ صدیقہ دے دروہ دیتے آن دے سادہ مسئلہ حال و جاندہ مہا عائشہ سانو حال بیان کر دے دیا شریعت جانوالی مہا عائشہ اللہ دے پیغمبر دیا حدیثہ دے حافظہ مہا عائشہ راب دے قرآن دی کاریاں مہا عائشہ اللہ دے قرآنو پنوالی مہا عائشہ صدیقہ کون مہا عائشہ صدیقہ جیدی تصویر جبریل آسمان جناب گرے شمد کپڑے جل پیٹ کے میرے پیغمبر تک لے کے آئے اوہ مہا عائشہ وہ لوگ کو کون مہا عائشہ جیدی دنیا تے بھی میرے پیغمدر دی بیوے جیدی جنت دے اندر بھی میرے پیغمدر دی بیوے اوہ مہا عائشہ وہ لوگ کو کون مہا عائشہ جنہیں جوانی چڑن تو بعد پہلی ندر پائیے تے اپنے معبوب محمد بائیے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ مہا عائشہ وہ لوگ کو کون مہا عائشہ صدیق دی بیٹی صدیقہ مہا عائشہ کون مہا عائشہ مریم اسلام مہا عائشہ اللہ 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 آہ قاد پسین نو مئی شن صاف کی دا تائیوں اے شادی چادردہ مہکار بڑا سونا تائیوں اے شادی چادردہ مہکار بڑا سونا اور عرشان تو مولا نے عیدتیاں صفایاں نے عرشان تو مولا نے عیدتیاں صفایاں نے کہ میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا اللہ اکبر لا پوجہ کرنا درا حضرابت زیوکار گور کر دے جانا اللہ پاک نیمہ اے شادی صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نہاد مقدر بڑے پیارے بڑائے نے اما فرمادیاں نے کئی خوبیاں ہجدیاں نے کئی ازاد ہجدے نے جڑے اللہ نے باقی ساریاں بیویاں دے بھی چومینوں عطا فرمائے اوہ کڑے کڑے ازاد نے اما فرمادیاں نے اللہ دے نبی دنیا تو گئے اتھے میرے حجرے دی اندر گئے اللہ دے پیغمدر نے آخر یہ یام گدارے میرے حجرے دی اندر گدارے اللہ دے پیغمبر مدفون میرے پیغمدر جناب اکبر مبارک میرے پیغمبر دی ماؤں عائشہ دے حجرے دے اندر ہاں عائشہ فرمادیاں نے اللہ دے پیغمبر جد دنیا تو جارن ناؤ اللہ پاک نے میرا تی میرے محبوب دالو آب بھی کٹھیاں کر دیتا اللہ پاک نے ازاد میں نوعدہ فرمایا میرے پیغمدر دنیا تو گئے نے سار میری گود ویچر راک کے گئے نے اللہ خو اکبر اللہ میں قربا ہم جاما کڑے کڑے زازات نل اللہ پاک نے نبا دیا ماؤں عائشہ سجی کان رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ خو اکبر اللہ میں قربا ہم جاما میرے پیغمبر دنیاں باقی ساریاں بیویاں اللہ اللہ کچھ بیوہ کچھ مطلقہ اللہ خو اکبر بیداد اللہ نے ماؤں عائشہ نوعدہ فرمایا کر میرے پیغمدر دے حرم پاک امدر کمباری اگر کوئی عورت آئیے نہ اوہم عائشہ سجی کا رضی اللہ عنہ نو ضرورت سے یہ کیسے عورت ہے اللہ اللہ جدا دماغ بڑا تیز ہوئے ضرورت سے یہ کیسے عورت ہے اللہ اللہ جدا حافظہ بڑا قوی ہوئے ضرورت سے یہ عمد اندرے کیسے عورت ہے جو اللہ دے پیغمبر دے جلوتنو بیاد کر لائے اللہ دے پیغمدر دے خلوت نو بھی یاد کر لے اللہ پاک نے امت واسطے بڑے بڑے مسائل امت تک پچان واسطے اللہ پاک نے انتخاب کیتا ہے صدیق دی بیٹی صدیق ادا کیتا ہے تاکہ نبی پاک دے جلبت بھی نوٹ ہو جائے اللہ دے پیغمدر دے خلوت بھی نوٹ ہو جائے تاکہ امت تک قیمتی مسائل پہنچ جان پردے دے مسائل بھی امت تک پہنچ جان اللہ نے تین تخاب فرمایا تان کر کے یہ تھے گندی زبان والا گندی سوچ والا گندے عقیدے والا گندے منحج والا گندیاں گندیاں گلناں بڑھائی پھردائے گندہ گندہ بکواس کردہ پھردائے بندنوں شیشیں اندر چرا اپنے ہی ندراندائے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے پھلنا تے گرن والی شبنم بھی اتنی پاکیدہ نہیں جنا ماں اے شادہ کردار پاکیدائے منوں قسم پیدا کرن والے پروردگار دی میرے نبی دی خیرت ماں اے شاہ صدیقہ میرے پیغمبر دا حیاء ماں اے شاہ صدیقہ میرے پیغمبر دا فرم ماں اے شاہ صدیقہ میرے پیغمدر دہ جناب حرم ماں اے شاہ صدیقہ میرے پیغمبر دی خیرت ماں اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ماہ عائشہ کے بیٹے ہیں اپنے آپ کو ماہ عائشہ کا بیٹا کہلوا کر فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ صرف فخر نہیں ماہ عائشہ کی عزت و عفت کے لیے بولنا بھی فخر محسوس کرتے ہیں صرف فخر محسوس نہیں کرتے ماہ عائشہ کی عظمت بیان کرنا عبادت سمجھتے ہیں ماہ عائشہ صدیقہ کی عفت کا دبا کرنا عبادت سمجھتے ہیں مہائشہ صدیقہ کی دفاع میں باد کرنا اپنے لئے سعادت سمجھتے ہیں سباب سمجھتے ہیں اور تو اگر مہائشہ پر پہتان دازی کرنے کو عبادت سمجھتا ہے تو سن لے میں مہائشہ کا دفاع کرنا عبادت سمجھتا ہوں فرد سمجھتا ہوں واجب سمجھتا ہوں لازم سمجھتا ہوں سعادت سمجھتا ہوں کرامت سمجھتا ہوں شرافت سمجھتا ہوں اور جب تک جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے جب تک دل کا تعلق تڑکن کے ساتھ ہے جب تک زبان کا تکل تکلم کے ساتھ تعلق ہے جب تک ہانکوں کا بسارت کے ساتھ تعلق ہے جب تک جناب کانوں کا سمات کے ساتھ تعلق ہے انشاءاللہ ہم معاشا کے بیٹے یہ معاشا کے بیٹے جب تک زندہ رہیں گے ماں عائشہ کی عزت و عفت کا دفاع کرتے رہیں گے اور جو ماں عائشہ کے بارے سبام درازی کرے گا انشاءاللہ اسے ٹھوکتے بھی رہیں گے اسے ٹھوکتے بھی رہیں گے اللہ 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 توجہ کرنا غدراتی زیوکار غور کردے جانا دارا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا میرے نبی فرما دینے فرمایا نیک ماما دے قدمہ دے تھل جنتے کیمانا او نا دی خدمت کرنا اندر جنتے آم اور تا مومن قومن ماما قومن او نا دی عزت کرنا جنتے تے ماں عشادہ حجرہ ویسی جنتے ماں عشادہ حجرہ ویسی جنتے اللہ اللہ میں قربان جاما او کتنی پاک باد عورت ہوئے گی نا جنہیں آٹھا بھی کنیائیں جنت چبے کے گنیائیں او کٹی فویترہ عورت ہوئے گی نا جنہیں میرے محمد دا بستر بھی لگایا ہے دے جنت دی بیچ لگایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاما او کٹی اسمت والی عورت ہوئے گی نا جنہیں شب و روز بھی گزارے نے جنہیں جنت اندر گزارے نے اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما خال کے کائنات دا قرآن مائشہ دی عظمت بیان کر دا ہے میں کہا کرنا کائنات دے لوگو آج دی مہوں بہن دے سیرتے دو پٹا کاتن دا آج دی مہوں بہن دے سیرتے دو پٹا پلچھی دا آج دی مہوں بہن دے سیرتے دو پٹا فیصلہ باب دے کسے ٹیک سٹائل مل دا بنیا گویا لیکن مہوں آئی شاہوں مہوں ہے جد سیرت اللہ نے دو پٹا بھی پائے تے سورہ نور دا پاچھڑے آئے اللہ 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 خال کے کائنات دا قرآن فرمایا الخبیسات للخبیسینہ والخدیسون للخبیسات وطیبات لطیبینہ وطیبون لطیبات اولاد 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 اکا مبرہونا من ماهو یقولون لہم مغفرہ مغفرہ تم ورزقن کریم اللہ اکبر اللہ حضرات زیبکار مہ شادی ازمدہ باب اتنا لمبا باب ادلی وقت بڑا دیادہ درکار نا لیکن میں مہ شادی ازمدہ ایک بڑا ہی حسین جا باب تیرے سامنے ذکر کرا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما نبی کریم علیہ السلام دے عادت مبارکہ آپ سفر اندر نکل دے سفر اندر جان تو پیلا اللہ دے پیغمبر اپنیاں بیویاں دے درمیان پرانے کا لیا کر دے جیدان نہ آجاندہ انہوں اللہ دے پیغمبر نہ لے کر کے میرے سمہوے سفر ہو جاندے اللہ اکبر اپنی مستلق دے سفر دا واقعہ اللہ سفر اندر جان دیاں تیاریاں کون جائے گا نبی کریم دے نال کون جائے گا اللہ دے پیغمبر دے نال کیڑی بی بی مہوے سفر ہوئے گی اللہ دے پیغمبر دے نال میری پیغمبر نے کرا ڈالیا کون جائے گا نبی کریم دے پیغمبر دے نال کون جائے گا نبی کریم دے پیغمبر دے نال اللہ ہار لے لیا میں نوہار دے دے نا میں اللہ دے پیغمبر دے نال میں بے سفر ہونائیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما کلے جندرہ ہار ڈالیا مانشاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ہمہ فرمادیانے غزوے دے پہنچے غزوے تو واپسی دا جناب زفر شروع کی تا رستے جندر مختلف جگہ دے پڑھاؤ ڈالتے چلے گئے ایک مقام تے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اکراب رضوان اللہ علیہ مجمعینے پڑھاؤ ڈالیا اللہ اکبر اللہ ہمہ فرمادیانے ایک جناب اوٹھتے رکھنوادہ لکڑی دا حودج بنایا گیا وہ جندر میں نوٹ بٹھا دیتا جامدہ ہر جناب جدو کسے جگہ تے روک دے نا تے جناب اوٹھو تو حودج نوٹھار کے نیچے را کھڑیتا جامدہ میں بیچو باہر نکڑ جاندی اپنی حاجتی اپنی جناب ہے تھکاوت نو دور کر کے واپس ہو جندر بیٹھ جاندی وہ حودج چک کے تے اوٹھو تیرا کھڑیتا جامدہ دوبارہ کافلا روانہ ہو جامدہ جاندیاں رستے جندر ایروٹین رہی واپسیاں دیاں بیروٹین دے مطابق چل رہی ہے سارا سلسلہ ہم آپ فرمادیوں نے انہاں دینا دیم درہ اور تھا دبلیاں پتلیاں زیادہ بدنوالیاں نشانویاں کر دیاں اللہ خو اکبر اللہ میں حودج تو نکلیاں ایک جگہ تے براوڈ ڈالیاں پھر میں دور نکل گیاں کسے جناب حاجتی گردناڑ واپس آئی میں دیکھیاں میری گلے والاہار میری کڑھو موجود کوئی نہیں ہارتے میں مانگ کے لئے آندھا ہے ہارتے میں آریتن لے کر کے آندھا ہے واپس بھی کرنا ہے ہم آپ فرمادیوں نے میں دوبارہ نکل گئی شاید میں جڑی سیڑھتے کہیاں اتھ گی تے ہار گرنا گیا غووے ہم آپ فرمادیوں نے میں ہار لب دی رہی تلاج کر دی رہی اللہ خو اکبر اللہ ادھرو جناب کافلے والے انواللہ دے پیغمبر نے کوچ دا حکم دے دیتا روانگی دا حکم دے دیتا اونا سمجھیا شہید مہا شاہ اس حوضہ جمدر موجود نے اونا چکی آتے چکی حوضہ جرا کھدیتا جناب اوڑتے سفر روانہ ہو گیا اللہ دے پیغمبر بھی چالپ ہے باقی صحاب بھی چالپ ہے صحابہ بھی سمجھ دینے مہا شاہ صدیقہ حوضہ جمدر میرے نبی بھی سمجھ دینے میری بیوی یا شاہ حوضہ جمدر صحابہ تو بڑا ولی کوئی نہیں میرے پیغمدر تو بڑی عظمت والا کوئی نہیں میرے پیغمدر تو بہد کے شان والا کوئی نئی صحابہ سب تو بڑے بلی فارق آج کے داس غیب جانن والا کونے اللہ جانن والا میرے پیغمدر تو بڑا کوئی نہیں عظمت والا رب تو بعد مقام میری پیغمبر دا لیکن درا داسنا غیب جان والا کونے اللہ جان والا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما ہمار فرمادیاں نے میں واپس آئی اس مقام تے پہنچی تے کافلہ تے ربانہ ہو چکے ہے کافلہ تے جا چکے ہے میں نو بڑی پریشانی لائق ہوئی لیکن میں دل بچ سوچیا جس جگاتے میں جناب موجودا میں نو اس جگہ تی بیٹھ جانا چاہید ہے جدو نانو پتہ لگے گا تے واپس آ جانگے اس جگہ تو جناب میں نو دوبارہ لے لیا جائے گا ہمار فرمادیاں نے میں اس مقام تے بیٹھ گئی ایک بڑی چدر ہے وہ چدر میں اپنے بدنوں تے اوڑ لئی میں لیٹ گئی یا اور جناب اللہ دے پیغمدر نے ایک کافلے دے پیچھے ایک بم دے نو چھوڑے آڈیوٹی لگائی کافلے تو باہ دو آمدہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرت سفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے نے اما فرمادیاں نے پردے دا کم نادر اور تو پہلا وہ نہ منو بکھیا ہویا زی وہ نہ محسوس کر لیا کہ ام الممرین سیدائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ 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 وہ نہ دوری پر نہ شروع کر دیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِ میں نو عباد میرے کانوی جفعی میں جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھ گئی انہاں میرے قریب لیا کر کے اوٹ نو بٹھا دیتا میں اٹھتے بیٹھ گئی انہاں مہار پکڑ لیتے سفر شروع ہو گیا اسی جناح دے مدینے دے قریب جے کافلہ پہنچیا ہوئے گا اللہ دے پیغمدر تے آپ دے صاحب دا اسے کافلے دے نرجا مڑیا اما فرمادیاں نے باس گال لینی ہے باس واقعہ اینہ ہے کوئی وچ گال نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی کسے کی سمدہ مسئلہ نہیں اللہ اللہ لیکن کسے نو پیغئی موت پین والیاں نو پیغئی زبان چو جناب ترہ ترہ دیاں باتا تے نشتہ نکلن لگ پہ اما فرمادیاں نے میں نو کوئی پتہ نہیں کی بڑھدہ پہ آئے کی ہندہ پہ آئے میں مدینے ہم در واپس آئیاں طبیعت اندر حلالت آگئی ہے کچھ دینا تو بعد اللہ دے پیغمبر دا امداد بھی ہو نہیں رہ گیا میرے پیغمدر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے امداد بڑا پیارا پہلے گال کرنی میرے پیغمدر نے مسکر آکے ہر گال بیچ محبت ٹبک دی ندرانی ہر جملے دے بیچ پیار ندرانا ہر جملے جمدر علفت ندرانی میرے معبوب نے فرمانا آئیشہ تو غصے بچوں میں میں نے تاں پتہ لگ جانا ہے تو خوشوں میں میرے نڑتے میں نے تاں پتہ لگ جانا ہے معبوب تو انوکے میں پتہ لگ جانا ہے آئیشہ جدو ترادیوں نہیں ہیں او دو تکے نہیں ہم محمد دے رب دے قسم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تمہیں ننا نراض ہو جانی ہے او دو تکے نہیں ہے ابراہیم دے رب دے قسم اللہ 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 ہم فرماندیاں نے اے سه حد تک میرے نبی دا میرے نڑ پیارے لیکن آج پیار دیاں کو گلہ کوئی نہیں میرے پیغمدر ٹو دی پوائنٹ گل گھر دینے آنا پچھنا ایشہ تیرا حال کیے باس پچھ کے چلے جانا اس تو وعد کوئی گل نہیں اماں فرما دیاں میں دل بیچ سوچ نہیں خرے گالے کیے خرے مسئلہ کیے اللہ دے پیغمدر میرے نڑ کو گال نہیں کر دے اللہ دے پیغمبر کو میرے نڑ کھول کے بول دے کوئی نہیں اللہ اللہ وچھری گال دا تھے میرے پتا کوئی نہیں جدو تھوڑی جی طبیعت بہتر ہو گئی نا اللہ اللہ لگنا توڑی میری ازمیش بان کے آئی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوہ کار گور کر دے جانا دراغ میں جنا باتنا دا ذکر بیا کرنا اماں فرما دیاں میں تھوڑی جی طبیعت بہتر ہوئی نا دے میرے نارے کورتے حسین جناب مدینے تو بھار جناب ایک خالی جگہ تے گئی واپسی تیاں دیاں ہیں مستا دی ماں میرے نارے امہ مستا میرے نارے اوڈا تھوڑا جا پیٹھ بھیج لیا انہوں تھوڑا جا ٹھڑا لگا انہوں نے آکھا تائے ساں مستا مستا برباد ہو جائے مستا جڑائے او برباد ہو جائے اماں فرما دیاں میں انہوں آکھے آ نا نا ہی جنا کونہ مستا تے بدری صحابیان بیچوں ہیں بدری صحابیان دے بارے جنے کہنا چاہیدہ اگو کہیں دیئے آئیشہ پوڑی عورت ہے لگ دیتے نو کسے گال دا پتا کوئی نہیں اماں فرما دیاں نے کیڑی گال میں نو بھی دسونا کیڑی گال اگو آئیشہ تیرے بارے تے مدینے دے بیچ بڑیاں گلنا چلیاں پھیر دیاں نے بڑے بڑے معاملات بڑے پھیر دیاں نے منافقہ بڑیاں بڑیاں باتاں کوہڑے متعلق کر دیتیاں اماں فرما دیاں نے امہ مستا نے میں نو ساریاں گلان دسیاں مہدنا بکھار پہنچے اماں فرما دیاں نے حالتیں بڑ گئی ہیں نا میں نو بار بار غشیہ بے میں نو بار بار بخار دی شدد بڑ جائے میرے پیراتھنو زمین نکڑے اس دن تو پہلا آئیشہ تم مار کیوں نہیں گئی جدو تیرے تے دے 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 دی وہ غریب الدا مات لوگانے لگا دیتے آج میں نو پتا لگ گئے میرے نبی میرے نڑ محبت نڑ کیوں نہیں بول دے آج پتا لگ گئے محبوب میرے نڑ الفت و محبت یہ گلان کیوں نہیں کر دے میں آنکھیں محبوب میں نو اجازت دیونا میں اپنے باب صدیق دے گھار جانا چانیا اسلام دری رابدہ تیسی میں جا کے ساریاں گلان دا پتا تھو لانگی نا اماں فرما دیاں نے اجازت مل گئی پہلے انجویاں کر دا سی میں نبی پاک علیہ السلام کو اجازت مگڑے آقا نے فرما نا آئیشہ رین دے کی کرنے جا کے تے جانا ہے تے کنی دنہ بعد واپس آنے جانا ہے تے کنی دنہ بعد لوٹنائے نا لیکن آج کوئی جملہ انجدہ نہیں ہویا آج کوئی بات انجدی نہیں ہوئی آج اللہ دے پیغمدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ تونو اجازت تسی جا جگ دیا نبی پاک علیہ السلام تو اسلام دی اجازت تو بعد اماں فرما دیاں میں چلی گیا تے میں جا کے اپنی ماندے گل نہ لگ کے رون لگ پئیا اللہ پاک نے تھی دا جناب مدادی جدا بڑھایا ہے اے دمانے دیاں تھوکران اے دمانے دیاں گلان اپنے سینے بیچ لے کہ توریاں پھر دیاں رہی دیاں تے پھر ماندے سینے نل جا کے دو کھلا دیاں پھر ماندے سینے نل جا کے رو دیاں اللہ پاک نے تھی دا مدادی جدا بڑا ہے بھتوانے دیبا سیاں چوڑیاں جو راب کڑھundن مغیا کریں او دو تیہ اندی خیر بھی مغیا کر او دو بیٹی اندی نصیب بھی چنگی منگیا کر او دو راب کڑھundalled دعا کریا کر اللہ بیٹی اندی جتا سلامت رکھیں اللہ تیہ اندے مقدر چنگیں بنائیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے الا خوار اللہ نہ کرے اور کسے دی بیٹی دی ازت لوکان دی زبان نہ تنا جائے لوگ کیے ڈیڈے وڈے تیر مار دینے لوگ کیے ڈیڈیاں وڈیاں تلواراں مار دینے لوگیں ڈیڈے وڈے خنجر مار دینے کہ برداشت بار ہو جان دینے ہاتھ چک کی دعا کریا کر اللہ تینیاں دی عزت سلامت رکھے اللہ بیٹینیاں دی عزت سلامت رکھے اماں فرما دینیاں میں رون لگ پئی میری آنکھاں جو نکل لگ پئی تے میں انہاں روحی اپنی ماں دے گلے دے نہ لگ کے میری ماں نو بھی رون آ گیا تے میری ماں بار بار دلا سہ دے دیئے اے دیئے ایشاں رون دی لوڑ کوئی نہیں بیٹا میں نو پتا ہے تیرا دامن پاک ہے تینیاں نو ماما تو وعد کے کون جانیاں کر دے بیٹینیاں نو ماما تو وعد کے کون جان دے نہیں ایشاں میں نو پتا ہے تیرا دامن پاک ہے ایشاں دریم در کوئی عیب نہیں ایتے حسد کرن والے حسد کر دینے ایتے منافق سڑن والے سڑ دینے ایتے گندیاں دباننا دے استعمال کر دینے حبما فرمادیاں لیکن میری حالتیں بڑ گئی رات نو نید نہیں آن دی ساری ساری رات تارے گندیاں گزر جان دیئے ساری ساری رات اکھان چوان صبح آن دیاں گزر جان دیئے ساری رات رون دیاں گزر جان دیئے ویار دسنا نیدہ بے کے دھو جدو محبت اتنی ہوئے اماں رو کے فرما کر دینے ساری اوہ لوگ کو جوانی چڑن تو بعد میں پہلی نظر بھی پائیے تھے اپنے شہر محمد چیرے تھے پائیے میں اپنی نظر بھی کسی اور دینے ڈالے اللہ اللہ میں قربان جان ماں اماں فرما دینے رو رو کے میرا حال مندڑا ہو گیا میں اللہ پاک دی بارگاہ جم در دواماں گھر دی رہی اللہ پاک دی بارگاہ جم در التجاماں کر دی رہی ادھر میرے پیغمبر اپنی جگہ پریشان ہے ادھر صدیق اکبر بھی پریشان ہے صدیق کیوں نہ کا مزدہ ہوئے جنادیاں تینیاں مندو کھا جان اوہ ماں پے قدوں سخی باس دینے اوہ بڑا بابا چٹی داری تے ہاتھ مار کے ہاں آفار کے کہندہ ہے اوہ میں بڑا نیسی ہونا میں ہنو تے میری بیٹی دے گا منے بڑے گھر جھڑیا ہے میں ہنو تے تیری میری تی دے گا منے بڑے گھر جھڑیا ہے یقین جانو کمرہ چوک جا دیاں نے بیٹیاں دے گا ماں دے نار صدیق دیاں کھا جم در آن سونے صدیق دی بیغم دیاں کھا جم در آن سونے مہا شاہ صدیق کا دیاں کھا جم در آن سونے اللہ دے پیغمدر روحی جا رہنے آسمان تجھ بھی ایل دانہ بند ہو گئی ہے مسجد نبی دے بیٹ میرے پیغمدر بیٹھے نے رو رو کر کیا کھا سروخ ہو گئیاں میرے ماں بھوب دیاں آقا فرما دے نیو گل سنو میرے صحابیوں ہونتے منافقان دے نشتر میرے کار تک پہنچ گئے نے ہونتے منافقان دیاں ساد شاں میرے کھاڑتے میرے ہر اندتوں جیانے ہے کوئی تو آڈے بھی چجڑے اس محاملے جم در میں نو دلاسہ دے وے میں نو مشورہ دے وے سید ناظرت علی المرتضاب رضی اللہ ہوتان کھڑے ہوئے ارز کر دینے محبوب اگر کونو محسوس سندھائے کوئی جدی گل اللہ پاک نے اللہ رب دل عزت نے اور بھی عورتوں پیدا کی دیاں نے محبوب کوئی اور عورت بھی اللہ پاک نے توڑے لے رکھیے نہ اللہ اللہ میرے نبی نے جناب فروک آدم رضی اللہ ہوتانوہ ندر بائی جناب فروک آدم ندرہ جو کہا کے بیٹھے نے میرے آقا فرما دینے سجل سمر عمر تو کوئی گل نہیں کر دا پہا عمر تو ہی تے کوئی جواب دینا عمر دا بھلنا بھی پیارا ہے عمر دا بھلنا بھی بڑا پیار ہے عمر بول دے تیر اب دا قرآن بن جاندہ ہے عمر یار تو بھی کو گال کرنا سید ناد ربتے فروک آدم رضی اللہ ہوتان کھڑے ہوئے ارز کردنے محبوبا میں توڑے کونو صرف ایک گل پوچھنا چاہنا جی جی فاروق پوچھونا مابوک میں نو دس ہوتے سہینا عائشہ نال نکات اسی آپ کیتا ہے یا اللہ دی مرجی دے مطابق کوئی ہے نہیں نہیں سدھی نہیں نہیں عمر میں اپنی مردی نم نے کیتا نکات اللہ دی مردی دل ہوئے میرے فاروق دیاں کانس روخ ہو گیاں ارز کردنے محبوبا آج تو باجڑا شادے بارے گال کرے گا عمر دی تلوارو دی گردن تان تو جدا کر کے رکھ دے بے گی سونیاں میں کی میں مان لما جڑا کائنات دا رب تو آڈے رخ سار تے مکھی دا بیٹھنا گوارا نہیں کر دا وہ تو آڈے دستر تے کسے بری عورت دانا کی میں گوارا کرے گا میں عمر دا ایمان ایشہ دا کردار پاکے میں عمر دا کی دائے ایشہ حصد والی ایشہ شرم تے برم والی ایشہ دا دامن پاکے مابوبا سونیاں اللہ پاک نے تو آڈے نرمائشہ صدیقہ دا نکاح جو کیتا ہے میں کی میں مان لما کے ایشہ دی عزت اندر شاکے ایشہ دے معاملات اندر شاکے اللہ دی قسمیں ایدھر میرے فاروق دی زبان چو جملے نکلے نے وہ در قرآن بڑھے ہیں وطیبات لطیبینہ وطیبونہ لطیبات اولائی گا مبرہ اونہ ممہ یا پولونہ لہم اغفیرہ سونیاں نیک عورتاں نیک بندیاں واسطے نیک بندے نیک عورتاں واسطے وہ جڑا حیشہ دے کردار تے شاک کرے پیچھے مڑ کے محمد والتے بے خلوے جدا خامہ دیڑا پاک ہووے وہ عورت بری نہیں ہو زک دی وہ سورب دے کردار برا نہیں ہو زک دا وہ سورب دی سیرت ویچ فرق نہیں ہو زک دا اللہ دی قسمے میں نو چڑے سورج تے شاک ہو زک دا ہے میں اپنی زبان نو غلط کیسکنا میں اپنے دن نو غلط کیسکنا میں زمان نو غلط کیسکنا لیکن مہا شادہ کردار پکا مہا شادہ کردار سچا مہا شادی عظمت اچھی مہا شادہ مقام اچھا مہا شادی سیرت اللہ مہا شادی عظمت اللہ مہا شادہ کردار اللہ رب دیکھائینات نے اسمام تو قرآن اتار کے مائشہ دی عظمت بیان فرمائیے نبی کریم علیہ السلام تو اسلام فرما دے رہے میں نوہ آسلہ ہو گیا ہے آپ اٹھے سدھے چلے گے جنابِ صدیق اکبر دیکھار دے اندر ہم آپ فرما دی آنے میں رون دی پیسا اکھان چوان سبا ہاں دی پیسا کچھ اور تا میرے کل بیٹھی آئیں گا ساڑ نبی کریم آئے نے نا وہ آرتوں اٹھ کر کے چلیا گیا نے نبی کریم نے دروادہ داخل دے آنکھیں آئے آئے شاہ اگر کوئی اجدہ معاملہ بڑھ گیا ہے تو توبہ کر لینی چاہیے ہم آپ فرما دی آنے یا قدم میرے آنکھاں دیاں سو تھام گئے میرا دل یا قدم پتھر ہو گیا میرے معبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دوسری میں اپنی زبان چوئے گل کہہ دیتی ہے ہم آپ فرما دی آنے میرے کڑ کو جملہ نہ ریا حتیٰ کہ میرے تیس قدر عجیب منظر تاری ہویا ہے میں نو جناب دے یقوب علیہ السلام دا نا بھی پھل گیا ہے میں آنکھیں آئے جویں یوسف دے باب دا حالے نا اوئی اج میرا حالے میں سچ بنا تے تسی یقین نہیں کرنا میں کیویں تو انو دا ساں لہادہ میں اوئی جملہ کے نیا جو نا نیا کھی ہے فَصَبْرٌ جَمِیلِ وَاللَّهُ الْمُسْتَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ میں اپنا معاملہ اللہ دے سے پرد کرنیا میں صبر کرنیا اللہ 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 اما فرما دیا نے نگل کہہ کہ میں پرہ جا کے کھڑی ہو گیا نبی کریم علیہ السلام آکے بیٹھ گیا نے نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہو گیا میں اللہ دے حضور رون لگ پھئی میں دعا ماں شروع کر دیتیا اے میرے مولا کریم تو تے جاننے میرا دامن بہا کے اللہ تو تے جاننے کہ میرے اندر ہے وہ کوئی نہیں اما فرما دیا نے میں روئی جا رہی ہیں میں صدہ ماری جا رہی ہیں میں راب نڑ گلہ کیتی جا رہی ہیں میں اپنے مالک نڑ کالا ملائیاں نے پردے جندر بیٹھن والیوں میریوں ماں و بہنوں یا کرام در سن والیوں میریوں ماں و بہنوں اپنے دکھڑے راب نو سنایا کرو دربارہ مدارہ کبرہ بابیاں چھابیاں توی تڑیاں کو نہ جایا کر نی میریے پہنا مسلح ڈالیا کر راب دکھے اپنا دکھڑا رکھیا کر راگ پہ اپنیاں مشکلہ سنایا کرنا جو میں مہا شاہ صدیقہ نے اپنا غام راب دکھے رکھیا تے رو کے وقع آیا ہے نا اما فرما دیا نے میں رون دی پہیاں اچانک میں اپنے نبیدے چیرے تے ندر پائیے دے میرے نبیدے متھے تے پسینہ آگیا ہے یہ وحیدی علامتیں اما فرما دیا نے موسم گرمی دا ہندہ یا موسم سر دیدہ ہندہ اللہ دے نبیدے جو دو بھی آن دینا آپ دی پشانی مبارک تے پسینہ آ جاندہ اما فرما دیا نے پسینے دے کترات نبی پاک دی پشانی تو موتی بان کے ٹپکن لگ پہ تے میرے دل اندر خوشی آگئی عائشہ لگ دا ایک کام بان گئی ہے اچھا والے رب بنو تیرے تیرے امتے ترس آگئی ہے اللہ پاک نے تیری براب دا اعلان کر دیتا ہے تھوڑی دیر گزری گئے اما فرما دیا نے میں دل پہ چہی سوچیا سی اللہ جبریلی امین دے دریئے دس دے گا اے شادہ کردار پاکے میں تے قدی خوابا تے خیالاں بے چوی نہیں سی سوچیا میں نہ چیز واستے رب قرآن دیا تھا رہا ہے تا نہ در گھر دے گا اما فرما دیا نے میں دور بیٹھیاں دیا کا فرما دنیا عائشہ مسکر آکے فرمایا عائشہ در آونا تے میں اٹھ کیا نبی کریم علیہ السلام دے سامنے بے گیاں تے میرے نبی دی دبان چو قرآن دیا تا پھول بان کے نکل دیا نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ جَاوُوا بِلْلِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوْغُ شَرًّا لَكُمْ پَلُغُوا خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ بِرِيهِمْ مِنْهُمْ مَاكْتَسَ بَمِنَ الْحِسْمِ وَاللَّذِي تَوَاللَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُوْا دَابٌ عَزِیمْ لَهُوْا دَابٌ عَزِیمْ لَهُوْا دَابٌ عَزِیمْ ل مَا يَا بَلَوْلَا اِسْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْ تُمَّا يَكُونُ لَنَا اَنَّ تَكَلَّمَ بِهَادَا سُبْحَانَكَ هَادَا بُهُتَانٌ عَزِیمْ سُبْحَانَكَ هَادَا بَهُتَانُ الْنَظِيمِ سُبْحَانَ كَهَادَا بَهُتَانُ النَّظِيمِ مَا يَشَانُ مَّانَا سَمْجَنْوَالِوادا وَقَبْلِيوَ سبحانہ کا عادہ بہتان النظیم سبحانہ کا عادہ بہتان النظیم تو تانے مار تو گلہ کر تو کانیاں بڑھا تو منوں تریخ سنا تو سنا سنا کے تھک جائیں گا میں ہنڈتے پڑھاں گا سبحانہ کا عادہ بہتان النظیم سبحانہ کا عادہ بہتان النظیم اللہ پاک نیاس مام تو قرآن اتاری آئے انجی کیلین دے جناب دے یوسر تے بہتان لگیا بچہ بولیا اللہ 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 وہ کائنات دے لوگو وہ حضرت تے ولی جریج تے بہتان لگیا بچہ بولیا مائشہ صدی کا دیواری آئیے بچہ نہیں بولیا عرش تو رب سچا بولیا اللہ پاک نے اعلان کر دیتا اللہ پاک نے اٹھارہ اعتا نادل کر دیتیا حلاب تے زیوکار رب نے قرآن بنایا سورہ نور اندر جگہ دیتی قرآن دیتا بنا کے نادل کر دیتیا قرآن حج بھی پڑھیا جاری ہے ستاروہ پارا اٹھاروہ پارا مائشہ دی عظمت بیانے جتے بھی کاری کھلو کے قرآن پڑھے گا سورہ نور پڑھے گا مائشہ دی برات بیان ہوئے گی جتے بھی تلاوت کرنوالا تلاوت کرے گا سورہ نور پڑھے گا مائشہ دی برات بیان کرے گا جتے بھی قیامت دیا کندہ تک مسیطہ کھلیاں رہنگیاں قیامت دیا کندہ تک قرآن پڑھیا جائے گا قیامت دیا کندہ تک کاری قرآن پڑھ دے رہنگے قیامت دیا کندہ تک ممبر چھڑ دے رہنگے قیامت دیا کندہ تک مسلیات محام بول دے رہنگے معاشہ دی ادمت قیامت تک میں آن ہندی رہ گی قیامت آ جائے گی آسمان درام کر کے زمین تکر جائے گا زمین امدر درانا تہ جان گیا سمندران چگہ لگ جان گیا سورج وحار سے متطلع ہو جائے گا روز قیامت قیام ہو جائے گا قیامت دادنے رابطی عدالت خقاری آگئے اللہ فرمائے گا اکرا ورطا کے ورطل کمہا کنتا ترتل فی الدنیا وے قاری قرآن پڑ قاری قیامت والے دن جنت میں چکران پڑے گا پردہ پردہ ٹھار میں پارے چائے گا سورہ نور تھی آئے گا اوہ جی میں دنیا مہا شادی برابد تذکرے اے میں رابطی جنت اندر بھی تذکرا ہوئے گا تے مہا شادی برابدہ ہوئے گا دنیا تے بھی چرچے مہا شادی عزت دے جنت اندر بھی چرچے مہا شادی عزت دے رب کائنات نے قرآن دی آیات نادل کر کے ثابت کی تا اللہ پاک نے دنیا نبخایا میرے نبی دا دامن پاکے میرے نبی دا کھار پاکے میرے نبی دا بستر پاکے جنہوں میرے نبی دے کھار بستر تے شاک ہوئے سبحانہ کہا دا بہتان النظیم اوہ بڑے بڑے بہتان اندرے اوہ بڑی بڑی زلالت اندرے اوہ بڑی بڑی گمراہی اندرے اوہ بڑے بڑے جناب جرم اندرے حضرات تذیوکار اللہ زندہ رکھے صحابہ زیوب نہ رکھے اللہ دنیا تو لے جائے اہلِ بیت آلِ رسول امہات المومنین دی حب نہ لے جائے قیامت والے دن رب کھڑا کرے آلِ رسول اہلِ بیت افتحاجِ متحرات ماہ ایشہ صدیقہ دے جناب عزت کرنوالے احترام کرنوالے اندر کھڑا کر دے بھی اللہ پاک دی بار کھڑا در دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آنکھا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریعی ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بیتا ہے سمستانہ پروانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مدار کا رفیق ابو بکر صدیق میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی سو جائے نبی بیتی امت نبی دامامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑکار یہ قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے بیتی امت نبی